بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ وہی ہیں جو آپ کے بلیوز ہیں اگر آپ کے بلیوز نیگٹیو ہیں تو آپ نیگٹیو ہیں اگر آپ کے بلیوز پوزیٹیو ہیں تو آپ پوزیٹیو ہیں اگر آپ کے بلیوز کہتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بلیوز کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے میں جن لوگ کو کوچ کرتا ہوں اور جن کی میں لائف سٹوری سنتا ہوں مجورٹی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اردگرد کے بلیوز کو پکڑ کے اپنے اندر بیٹھے ہوتے ہیں فلاں نے کہا تھا کہ کوئی انزائیٹی سے نہیں نکل سکتا فلاں نے کہا تھا کہ کوئی ڈپریشن سے نہیں نکل سکتا فلاں نے کہا تھا کہ اسے اسی ڈی ہو گئی وہ زندگی میں بیکار کر لی اس نے اپنی زندگی اور وہ یوں ہی جو ہے وہ زندگی گزارتا مجھے فلاں نے کہا تھا کہ تم ایک ناکام انسان ہو مجھے فلاں نے کہا تھا کہ تم فضول انسان ہو تم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر میرا بس چلے تو میں پاکستان میں ایک ایسا قانون بناوں کہ ہر اس ٹیچر کو میں بین کر دوں جو سٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہے کہ تم زندگی میں کچھ نہیں بن سکتے میں نے بیک بینچرز کو جو سب سے پیچھے بیٹھتے تھے ان کو زندگی میں بہت ان بیچاروں کو بہت پیچھے جاتا ہوا دیکھیں آپ زندگی میں کسی انسان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرے گا دس سال بعد آپ کو اپنی زندگی کے دس سال کا نہیں پتا تو محترم استاذ صاحبان جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی زندگی کے بارے میں یہ اتنے بڑے بڑے ریمارکس کہہ دیتے ہیں یہ ہے اصل میں کہانی جیسے ہمیں انڈرسٹرینڈ کرنا کہ اگر ہم اپنے بلیوز کو ری رائٹ کر دیں ان کو چینج کر دیں تو ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں ہم پوری پانچ سنسز سے جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو سونتے ہیں جو چکتے ہیں ان پانچ سنسز سے ہمارے اندر انفرمیشن سٹور ہوتی ہے بچپن سے لے کے ہمارے دیتھ بیڈ تک ایوری مومنٹ میں انفرمیشن سٹور ہوتی ہے پھر جو وہ انفرمیشن سٹور ہوتی ہے وہ ایک ایکسپیرینس لاتی ہے اور اس ایکسپیئنس سے ہمارا بلیف سسٹم بنتا ہے جیسے فرض کریں آپ بہت چھوٹے تھے اور آپ کو آپ کا نام لے کے آپ کے کسی نے کہا فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا نام ایسن تھا ایسن تم نہیں کر سکتے وہ جو پہلی دفعہ کہا تھا ایسن تم نہیں کر سکتے وہ آپ کو تھوڑا سا جٹکہ دے گا کیونکہ ہم فطرتا کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بنے ہیں ہم فطرتا ہم سب آگے آگے جانا چاہتے ہیں کوئی انسان نہیں ہے پھر دوسری بار کسی اور انسان نے کہا کہ ایسن تم نہیں کر سکتے اب یہ وہ جو جٹکہ تھا وہ ڈبل ٹائم زیادہ ہو جائے گا کسی تیسرے انسان نے کہا کہ ایسن تم نہیں کر سکتے اب یہاں تک ایسن صاحب کا ایک بلیف سسٹم اندر سے بن چکا ہوگا ایسن تم نہیں کر سکتے تین سے چار بار جب یہ چیز اور بڑھتی جائے گی تو ایسن ایک بلیف سسٹم میں آ جائے گا جس میں اسم ٹوٹلی اپنے آپ کو ایک فیلیر کنسیڈر کر لے گا انٹل انلیس کہ جب تک وہ اس کو ری رائٹ نہیں کرتا اسی طرح ہی آپ نے کسی میڈیسن کو کھانے کی کوشش کی وہ ایک بار آپ نے کوشش کی اس کو آپ کو ریزلٹ نہیں ملے دوسری بار آپ کا ریزلٹ نہیں ملے تیسری بار آپ کو ریزلٹ نہیں ملے اب یہاں آپ کا بلیف سسٹم بن جائے گا کہ مجھے کوئی میڈیسن ٹھیک نہیں کر سکتی آپ نے بہت زیادہ میری ویڈیوز دیکھی یا کسی اور بندے کی ویڈیوز دیکھی اور آپ نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ کا رابطہ ہوا انورشنلی اس نے کوئی باتیں آپ سے بتائیں آپ کو بتائیں اور آپ نے اس باتوں پر عمل نہیں کیا یا اس جو ہے وہ بلیف کے ساتھ عمل نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس پہلے انفرمیشن کافی زیادہ تھی اس سے آپ کو کوئی خاطر خواہ فیدہ نہیں ہوا پھر آپ کسی اور بندے کے پاس چلے گئے اس کے معاملے میں بھی یہی ہوا اور پھر وہاں سے بھی آپ کو کوئی خاطر خواہ فیدہ نہیں ہوا پھر آپ تیسرے کے پاس گئے اب یہاں آپ کا بلیف سسٹم بن گیا کہ مجھے کوئی بھی لائف کوچ جتنا مرضی کوچ کر لے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا اب یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کی پرسنل لائف کو ڈسٹرپ کرے گی پھر آپ کی سوشل لائف کو پھر منٹل ہیلتھ اور ہر چیز کو یہ ڈسٹرپ کر کے رکھ دے گی آپ کی یہ انر وائسز بن جائیں گی آپ کی یہ فرمیشنز بن جائیں گی آپ کو کام کرنے لگیں گے اس کو آپ آورول ہر چیز پر رکھ کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کی اندر سے یہی آواز آئے گی میں تو نہیں کر سکتا میرے تو نہیں ہوگا ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں لیکن ایک وقت آئے گا آپ کوشش سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے آپ کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے مگر کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اگر اس چیز کو ری رائٹ کر دیں ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہے کانشیس پارٹ اور ایک ہے سب کانشیس پارٹ کانشیس لی آپ کا نام اگر احسن ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میرا نام احسن ہے کوئی احسن بلائے گا تو آپ فوراں کہیں گے یس لیکن ذرا آپ انکانشیس لی یا سب کانشیس لی دیکھیں تو احسن کون ہے وہ آپ کی ذات ہے لیکن جو سب کانشیس ہے اس کو یہ بات نہیں پتا اسے پتا ہے کہ بہت سے ایسے ایسنز ہیں جن کی یہ انفرمیشن سٹور ہے یہ تھوڑا سا ذرا آپ نے یہ پوائنٹ انڈسٹینڈ کرنا ہے اگر آپ نے اپنی لائف کے جتنے فیلیرز ابھی تک دیکھے ہیں جتنی وائسز آپ نے دیکھے ہیں جتنی میڈیسنز آپ نے کھائی ہیں جو کچھ آپ نے کیا اس کا پیٹرن آپ سمجھے اگر آپ اس کے پیٹرن کو ری پیٹرن کر دیں اگر آپ ان وائسز کو ری وائسز کر دیں جیسے سادہ سی مثال سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ ایک دن کلاس میں تھے اور اس کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ احسن تم نہیں کر سکتے آپ آنکھیں بند کر کے ویولی آپ اسی کلاس میں جائیں اسی جگہ پہ جائیں اور اپنے آپ کو محسوس کریں کہ وہ احسن کوئی اور ہے جو نہیں کر سکتا میں الحمدللہ کر سکتا ہوں پہلی بار آپ کو یہ تھوڑا سا ذرا difficult لگے گا دوسری بار تھوڑا difficult کم لگے گا تیسری بار تھوڑا بہا difficult کم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ آپ کا دماغ consciously accept کرنا شروع ہو جائے گا اور subconsciously اس کے پیٹرن develop کرنا شروع کر دے گا آپ کو تھوڑا difficult لگے گا starting میں کہ یار وہ تو احسن میں ہی تھا تھوڑا de-attach ہونے میں time لگے گا لیکن جو اس کی memory ہے وہ change ہو جائے گی تو آپ کی universe change ہو جائے گی وہ ہی ہیں جو آپ کے believes ہیں جب وہ آہستہ آہستہ آپ کے believe patterns change ہوں گے آپ کے believe جب نئے believes کے ساتھ replace ہو جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جائے گی اس کو in detail اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی life کے کچھ events لکھ لینے ہیں اپنے پاس پھر ان کو آنکھیں بند کر کے visualize کرنا ہے آپ نے اسی جگہ پر جانا ہے اور ان events سے de-attach خود کو کرنا ہے ان events سے خود کو disassociate کرنا ہے کہ وہ events آپ کی life کے وہ نہیں ہیں کہ وہ decide کریں کہ you are a failure وہ events سے خود کو الگ کر کے ایک نئے events کے ساتھ ایک نئے images کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال لیں اور ہر moment میں آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس بارے میں دنیا نے کہا تھا تم نہیں کر سکتے آپ وہ ہر کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کا دماغ کر لے گا اس کو ایک true statement میں لے آئے گا کہ واقعی احسن کر سکتا ہے احسن کو کسی نے کہا کہ احسن تم لوگوں میں نہیں جا سکتے اب احسن اس بند آنکھیں بند کر کے سوچے گا اسی conversation میں جائے گا اور دیکھے گا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ جو آدمی ہے وہ کسی اور احسن کو کہہ رہا ہے اور یہ جو احسن ہے یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے الحمدللہ میں لوگوں میں جا سکتا ہوں اس کو effective زیادہ effective بنانے کے لیے visualization کو تھوڑا اور expand کر دیں آپ یہ سوچیں کہ آپ لوگوں میں ہیں آپ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بہترین کر رہے ہیں زندگی میں کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ سوچتے رہیں گے اور صرف بلا وجہ پریشان ہوتے رہیں گے تو پھر زندگی میں کچھ بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا اگر آپ سمجھیں کہ میرے یہ پیٹرنز دس سال بیس سال بننے میں لگے ہیں اور میں ان کو ایک بار کروں تو نہیں ممکن ہوگا میں نے جن لوگوں کو کوچ کیا ہے وہ کل ٹھیک رہے ہوتے ہیں مجورٹی میں لوگ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جتنا وقت اس کو require ہوتا ہے وہ اتنا وقت اس کو دے نہیں رہے ہوتے اس لئے وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے تو اگر آپ اپنے brain پیٹرن کو repattern کرنا چاہتے ہیں اپنے belief system کو re write کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو ہر pattern کو de attach کر دیں اس کے مننگ کے ساتھ اور ایک نیا مننگ assign کر دیں اور یہ ساری کی ساری چیز اتنی آسان ہے کہ آپ practice کرنا شروع ہوں گے realizationز پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے affirmations پہ میری ویڈیوز بنی ہیں ہر چیز پہ میری ویڈیو بنی ہے simple اور سادہ زبان میں 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 نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ اس چیز کو understand کر گئے یہ آپ کو اتنا زیادہ help out کر دے گی believe me میں نے ایک ایسے بندے کو کوچھ کیا کہ جو جس کی progress رکی ہوئی تھی اور وہ ایک جگہ سے آگے نہیں جا پا رہا تھا کیونکہ اس کے ایک teacher نے کہا ہوا تھا کہ تم کبھی business نہیں کر سکتے اور وہ business کی opportunity تھی اس بندے کے پاس لیکن وہ اپنے believes کے اندر وہ اپنی affirmations negative inner voices کے اندر اتنا الجا ہوا تھا اتنا اٹا ہوا تھا کہ وہ nine to five job کر رہا تھا اور اس کے پاس business کی بہت زبردست opportunity تھی investor بھی تھا اور پوری کی پوری اس بندے کو business کے اوپر command بھی تھی لیکن نہیں کر پا رہا تھا وہی inner voices کی وجہ سے جب وہ inner وائس میں نے change کرائی اس سے اس بندے کو کہا کہ نہیں inner وائس اپنے اندر ڈالو اس نے وہ ڈالی believe me اس نے business start کر دیا آپ بہت کچھ کر سکتے ہو i believe آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اب زندگی بدل سکتے ہو بہت کچھ انسان اتنا powerful ہے بس وہ کرنے کا ارادہ کر لے بس وہ کرنے کا ارادہ کرے وہ میند کرے وہ کچھ بھی کر سکتا مجھے جو انسان کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میں پھر اسے کہتا ہوں بھائی تو کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اتنا کام کر کہ جو دردے تکلیفیں ہوں تجھے پھر ان کی responsibility خود لے پھر ماں باپ پہ نہ ڈال پھر بہن بھائیوں پہ نہ ڈال اس معاشرے پہ اس society پہ کسی پہ نہ ڈال کیونکہ تو نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا جب آپ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی یہ دیکھو جب آپ ایک قدم چلتے ہو پھر دو چار اور لوگ آتے ہیں دس قدم چلتے اور 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 اس طرح کافلہ بنتا ہے تو زندگی میں پہلا سٹیپ پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو ری رائٹ کر سکتے ہو دکھوں میں تکلیفوں میں اس سے نکل سکتے ہو میں نکل سکتا ہوں کتنے لوگ نکلے ہیں بہت سے لوگ نکلے ہیں میں نے یہاں میں نے کبھی کسی ویڈیو میں نہیں بتایا کہ جی میں آپ کو جو ہے وہ کوچ کروں گا تو ہی زندگی بدلے گی نہیں بھائی آپ خود اپنی زندگی بدل سکتے ہو بس آپ کے پاس اپنے لیے وقت ہونا چاہیے پیسہ ہونا چاہیے زندگی کی سب سے بڑی انیویسٹومنٹ آپ کا وقت ہے اور وقت پیسہ ہے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے اوپر لگائیں اپنی زندگی کو بدلیں اپنی زندگی کو بنائیں دنیا بڑی آگے جا رہی ہے کہاں رو رہے ہو کہاں پریشان ہو رہے ہو نکلو بھاگو تم بھی بھاگو آئی بلیو کہ تم بھاگ سکتے ہو آئی بلیو کہ تم گھر سکتے ہو بہترین زندگی تمہارا انتظار کری ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اعتدام کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعا ہمیں یاد رکھے گا اور ایک اور زندگی کے نام کے ہسپٹل کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جلد جلد مجھے بنانے میں جو ہے نا حمد دے طاقت دے اور تمام لوگ جو ہے وہ فینائنچلی ہیلپ کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ تعالیٰ